نمسکر دوستو سواگت آپ سبھی کاف کے اپنے یوٹیوب چینل ایس کے جوگ الٹ میں اس چینل پہ آپ کو روزانہ گورنمنٹ جوگ اور ایجوکیشن سے جڑی لیٹس اپ ڈیٹ دی جاتی ہے تو چلیے دوستو دیکھ لیتے ہیں آج کی تازہ اپ ڈیٹ دوستو جی جیو ہشار کتاب سے ایڈمیشنز کے ریگارڈنگ بہت ساری ایپورٹنٹ اپ ڈیٹس آئیے ٹھیک ہے جی تو اس ویڈیو کو دوستو آپ شروع سے لاشتہ ضرور دیکھے گا جس جسے کہ آپ کو جی جیو میں ہو رہے ایڈمیشنز کے ریگارڈنگ آپ کو سبھی انفرمیشن ڈیٹیل سے مل سکے اور جو میرے دوستی چینل پہ پہلی بار آئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر لے اور ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں جس سے کہ میری لیٹس گورنمنٹ جوگ اور ایجوکیشن سے جڑی لیٹس ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو سمیہ سے مل سکے تو چلیے دوستو بینہ سمیویسٹ کی ہوئے ویڈیو کو سٹارٹ کر لیت ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہو دوستو ہم ان کے اوپسیل ویب سائٹ پہ آج کے ہیں جی جیو ایسٹی ڈوٹ ایسی ڈوٹ ایڈوٹ انٹیگری یہ ویڈیو میرے کو دوستو آپ کو کل پروائیڈ کروانی تھی پر کسی وجہ سے آپ کو پتہ ہے کہ سائیڈ بہت زیادہ بیجی چل لی تھی اور کچھ نیٹورک کا ایشو تھا اس لیے میں آپ کے لیے ویڈیو پروائیڈ نہیں کروا سکتا تو بہت سوری دوستو پر اب یہ دیکھ سکتے ہو آپ کے ایڈمیشنز کے ر ریگارڈیں بہت ساری لیٹس اپ ڈیٹس آئیو تھی تو اس کے ہم کنٹینیو دیکھتے چلیں گے تو دوستو ویڈیو تھوڑے لمبی بھی ہو سکتی ہے تو دوستو بہت دھیان سے اور آرام سے چیک کرتے چلیے گا ٹھیک ہے جی سب سے پہلے ہم بات کریں گے آپ کے پی جی کے ایڈمیشنز کے ریگارڈیں جو کہ آپ کا سیکنڈ اون لائن کاؤنسلنگ کے لسٹ آ چکی تھی تو ہم یہاں پر ایڈمیشنز دو سائی بھی سیکس پر کلک کریں گ اس کورس کے ریگارڈنگ اپ لائی کیا ہوا تھا اس کی میرے لسٹ آ چکی ہے سیکنڈ کاؤنسلنگ کے ریگارڈنگ تو ہم یہاں پر کلک کر کے اس کے پی ڈی ایف کو چیک کر سکتے ہیں پی ڈی ایف کو اپن کرنے کے بعد میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کی سیکنڈ شیٹ الوٹمنٹ لسٹ آ چکی ہے یہ ہے آل کٹیگری ایم ٹیک کمپیوٹر سائنس اینڈ انجینیرنگ ٹھیک ہے جی اس میں آپ دیکھ سکتے ہو توٹر سیکس کانڈریٹ کا سیکنڈ لسٹ میں سیلیکشن ہوا ہے اور یہاں پر کانڈریٹ کا یوزر آئیڈ دے رکھا ہے نیم فادر نیم ایکچول کٹیگری ٹھیک ہے جی اور یہاں پہ آپ کو ڈیگری یعنی کہ آپ کے جو بی ٹیک کی ڈیگری کی مارکس ہیں یہاں پہ آپ کے اونس ویڈ ٹیز دے رکھے اگر آپ نے کر رکھے تو یہاں پہ سپورٹس کیا تھا ٹھیک ہے یہاں پہ اس کا ملکہ یہاں پہ کوئی سپورٹس پرسن نہیں ہے یہاں پہ آپ کے ٹوٹل کٹ اوف آئی ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ آپ کے ایم ٹیک کے ریگارڈنگ کپیوٹر سائنس اینڈ انجینیرنگ کی سیکنڈ کاؤنسلنگ میں آئی اس کٹ ہو گئے سیونٹی پوائنٹ ایٹ ٹھیک ہے جی تو اس طرح آپ اپنے اس میں چیک کر سکتے ہیں اب چلتے ہیں سیکنڈ کی طرف ٹھیک تو اس طرح سے آپ یہ چیک کر سکتے ہیں جن کنڈیٹ کا ایم ٹیک کمپورٹسن انجینیرنگ میں سیکنڈ کاؤنسلنگ میں میٹلش میں نام آیا ہے تو اب بات کرتے ہیں فیس کب تو سمیٹ کرانے ہیں فیس انہیں کروانے ہیں 29 نومبہ 2020 تک فیس کو سمیٹ کروانے ہیں ہونلائن ٹھیک ہے جن کو سمیٹ دیا گیا ہے اسی طرح کورس کے ریگارڈنگ بھی چیک کر سکتے ہیں ہم دے لیتے ہیں ماسٹر آف کورمرس کے ریگارڈن ٹھیک ہے اس کے ہم کلک کر لیتے ہیں کلک کرنے کے بعد ایک پی ڈیا فائل آئے گی اس کو ہم ڈاؤنلوڈ کر لیں گے ٹھیک ہے یہ ڈاؤنلوڈ ہوگی ہے ڈاؤنلوڈ ہونے کے بعد آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو جو آپ کے ہیں سیکنڈ لیسٹ میں آپ کے 45 کنڈریٹ کا اس میں نام آیا ہے ایم کوم کے ایڈمیسنس کے ریگارڈن ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ دیکھیں تو کنڈریٹ کی پوری ڈیٹیل دیو ہی ہے تو ان کی آئیسٹ کٹ ہو گئی ہے سیکنڈ میں 75.19 ٹھیک ہے اس میں اب یہ چیک کر سکتے ہیں اپلی ایڈ لیسٹ دیو ہی ہے اور آپ کو فیس کا سڈول دیا ہوئی 39 نومبہ 2020 تک آپ کو فیس کو سمیٹ کروانے ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہو اب چلتے ہیں ایم ایسی ماتھمیٹکس کا ایک سیکنڈریٹ نے اپلائی کیا ہے تو اس کے ریگارڈنس کو ڈاؤنڈوڈ کر لیتے ہیں پی ڈیو فائل کو اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہو آپ کے ٹوٹل 18 کنڈریٹ کا اس میں سیکنڈ کاؤنسلنگ میں میٹ لیسٹ میں نام آیا ہے ٹھیک ہے تو اب اس میں اپنا نام فادر نیم ایکچول کٹیگری اور کونسی کٹیگری سے آپ نے فرم کو اپلائی کیا تھا اس کے بعد پورٹ ڈیٹیل آئی ہو جی ہے اور آپ کی اس میں سیکنڈ کاؤنسلنگ میں ایم ایسی ماتھمیٹکس کے ریگارڈنگ 87.44 پہ ہائیسٹ کا ٹوٹ ہو بہی ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ اس میں کامپلیٹ انفرمیشن دیکھ سکتے ہیں اور آپ کو فیس کا بتا دیا ہے اب بات کہتا آپ کو فیس کیسے سبمیٹ کرنی ہے ہون ہے تو فیس کے لئے آپ کو یہ اپسن دیا ہوا ہے آپ جیسے اس پہ کلی کریں گے ایک نیو ویپ پیج اوپن ہو جائے گا جو کیا آپ پہ رہے گا ڈی اپسی بینک سے ٹھیک تو یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں یہاں پہ آپ کا فیس کا دے رکھا اپسن یہاں پہ student user id ڈالنا جو آپ نے فرم کو بلائی کیا تھا تو اس میں آپ کے 6 ڈیجٹ کی user id ڈی جنریٹ ہوئی تھی اس کو یہاں پہ ٹائپ کرنا ہے اس کے بعد میں آپ کو next میں آپ کا یہاں پہ موبائل نمبر ڈالنا موبائل نمبر ڈالنے کے بعد میں آپ یہاں پہ pay fees پہ submit کریں گے pay fees کرنے کے بعد میں اس میں آپ کے ایک نیو ویپ پیج اوپن ہو جائے جس میں آپ کے پوری انفرمیشن دی ہوئی آپ کے اب ایک اتاق فوٹو لگا ہوگا آپ کا نام father name address کونس کو اس میں آپ کا selection ہوگا اور آپ کی کتنی فیس آپ کو online submit کرانی ہے ٹھیک فیس کو submit کرنے کے بعد میں آپ کو اس کے hard copy اس کا print out کو save کر کے رکھ لینا ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد میں آپ کا next میں آپ کا document verification کے لئے آپ کو بھول آیا جائے گا تو اب بات کرتے ہیں آپ کی فیس کتنی رہنے والی ہے تو فیس کے ریگارڈ ہیں آپ کی اس میں detail دی ہوئی ہے تو اس میں back کر کے ہم دیکھ لیتے ہیں فیس کا یہ آپ کا دیکھ سکتے ہیں فیس کی detail دی ہوئی ٹھیک ہے جی جیسے ہم اس پہ click کریں گے تو یہ آپ کی فیس کا پورا structure آ جائے گا الگ الگ فورس کے رہے گاڑیں تو ہم اس کو detail سے دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ دے سکتے ہیں کہ first year کی list آ چکی ہے فیس کی تو اس میں msc psychology کیلئے ٹھیک ہے یہ آپ پہ category دکھا رکھیں ہاں پہ first semester second semester کی ہے یہ آپ کی general category فیس ہے اور یہ آپ دے سکتے ہیں scbc اس میں پوری detail دی ہوئی ہے تو یہ آپ چاہے کے لئے آپ کا فیس کا structure دیا ہے msc chemistry chemistry کا بھی ہے msc environment science and engineering ٹھیک ہے فورم کو فیس کو سمیٹ کرنے سے پہلے آپ اپنے آپ فیس کو جائے کر لیجئے گا میری category wise اور course wise کتنی فیس ہے فیس کو سمیٹ کریجئے گا ٹھیک ہے فیس کنفرم ہونے کے بعد میں اس کو online debit card یا credit card فیس کو سمیٹ کر سکتے ہیں اگر کسی کنڈیٹ کو اس فیس کے بارے information لینی ہے تو اس ویڈیا فائل کھا ڈاؤنلوڈ کر لیجئے گا ٹھیک ہے یہ آپ کے دے سکتے ہیں اس میں سائٹ پہ بالکل آسٹ میں نیچے ڈیا ہوا admissions کے regarding میں اور اب بات کرتے ہیں آپ کا second schedule آئے ہوا ہے یہ admission for b-tech institute level ہم دیکھ لیتے ہیں کیا کچھ نیا ہوا ہے آپ کی physical counselling update تو یہاں پہ ہم بات کر لیتے ہیں آپ کی یہ تھا new ڈیسٹیشن تھا آپ کا 5th counselling کے regarding 27 تاریخ کو ٹھیک ہے یہ میرے کو ویڈیو کل آپ کو provide کرانی تھی پر نیٹ کی وجہ سے اور سائٹ آپ کی بہت ہی چلو 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 لیتی اس ویڈیو آپ کو provide نہیں کر پایا تو آئے پہ دیکھ لیجئے آپ کی third online counselling institute counselling آپ کی physical counselling اس میں دیکھ لیتے ہیں ڈیٹ کا آپ دے سکتے ہیں اس میں آپ کی دے رکھی ہیں online registration کروانا آپ کو 20 سے 29 نومبہ 2020 تک ٹھیک ہے اس کے بعد فی سمیٹ کا دیکھا ہے 20 سے 39 تک آپ کو فی سمیٹ کروانی ہے for یہ آپ کو revive institute لیوال physical counselling کے regarding ٹھیک ہے تو اس میں چیک کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ یہ دیکھتے ہیں اگر کسی اندر کو بی ایڈمی ایڈمیشن لینا ہے تو آپ اس کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں اس کی بھی ڈیٹا بھی چل رہی ہے اپلائی کرنے کی تو یہ آپ دے سکتے ہیں complete information میں نے آپ کو بتا دی ہے ایڈمیشن کے regarding اور یہاں پہ دے سکتے ہیں آپ آئیل ایڈس ہو رہا ہے ٹھیک ہے آپ یہاں پہ بھی کلک کر کے کوئی ڈیٹیل چیک کر سکتے ہیں جس میں آپ یہ دیکھ لیجئے آپ کے بی ٹیک لیٹ کے ٹھیک ہے ڈیٹ ایکسٹینڈ کر دیں جو کہ 29 نومبر 2020 تک آپ کے last date رہے گی اور اسی کے سامن فیجیو تھیرپی کے آپ کی اگر کسی کنڈر کو اپلائی کرنا ہے تو اس ڈیوائیڈس پہ میل کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ چیک لیجئے گا تو وہاں سکتاں دوستوں میں دعا دے گئے جان کر آپ کو پسند آئی ہوگی اگر دوستوں ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ میں سے ضرور شیئر کریں اور جو میرے دوستی چینل پہ پہلی بار آئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئگن کو ضرور پرس کریں جس سے کہ میرے لیٹس گورنمنٹ جو اور ایجوکیشن سے جو ڈیو لیٹس ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو سمیہ سے مل سکے تو چلیے دوستو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک لیٹس اپڈیٹس کے ساتھ میں اسی کے ساتھ دھنیا بات دوستو جائے ہن جائے بھارت